ہماری بیٹیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناش ناشتے ہوئے آ رہی ہیں فیشن پرس بن کے آ رہی ہیں لپشٹک کریم اور پاورڈر سرخی اور سارے بیک اپ کر کے آ رہی ہیں کر کے آ رہی ہیں اور ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں اور یہ جلسے میں سننے والے آپ جو قیامت اور فگر آخرت کے موضوع پر تقیریں سن رہے ہیں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ جلسے میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جانا اور جلسے میں جہاں لیڈیز بیٹھی ہو وہاں بیٹھنا تمہیں بازاروں میں گھوم کر جلیبی اور چوڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں پر اپنی حکومت چلا سکیں سننا پڑے گا جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح ہو بات کڑوی ضرور ہے لیکن کبھی کڑوی دوا کھانا پڑتی ہے اگر صحیح ہونا ہے تو ارے کڑوی دوا ہی نہیں آپریشن بھی کرانا پڑتا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو اور اس معاملے میں صرف بوریوں ہی نہیں معاف کیجئے گا یہ نہ سوچئے کہ صرف بوریوں والوں کو کہہ رہا ہوں یہ ہر جگہ کا ایک مزاج بن چکا ہے اب کل جو میرا جلسہ ہونے والا ہے پاکڑ کے علاقے میں کیا ہے وہ نارائن کھور یا کونسی جگہ ہے وہ کیا کیا بولتے کالکاپر وغیرہ وہاں ادھر بھی دیکھئے گا یہی حال ہوگا خاص طور پر جھار کھڑ اور بنگال کے اندر تو میلا لگ جاتا ہے جلسوں میں میلا ابھی پچھلے مہینے میں گیا تھا آندرہ پردیش نظام آباد سائیڈ میں ہیدر آباد کی طرف دیکھئے کتنے سکون کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں مجال ہے کہ پیش میں سے ایک آدمی اڑ جائے مجال ہے ایک آدمی بھی پیش میں سے اڑ جائے جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا اتنا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ایک آدمی اٹھ نہیں سکتا یہاں تو بیٹھ جائیں گے گھسپل کے پہلے ہی سے آگے بعد میں کہتے ہیں کہ شگر کے مریض ہے پیشاب لگ رہا ہے وہ ڈڑ کے بھاگیں گے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی مجلس میں جب دعوت و تملیغ سنتے تھے تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ نہیں اٹھایا پڑھایا کرتے تھے ہی کوئی بات نکل نہ جائے ہمارے ہمیں سمجھے ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس جمع ہوئے خون سے ہم نے گوشت کا لطلہ بنایا پھر اس گوشت کے لطلے سے فَخَلَقْنَا الْمُزْغَتَ حِزَامًا ہم نے ہڈی بنائی لیجئے پانی کے ایک قطرے سے کتنی چیزیں بن رہی ہیں پانی کی ایک بوند سے پانی کی ایک بوند سے ایک شخص اپنی بیوی سے جب ہم بستر ہوتا ہے تو ایک مرتبہ میں اس کا کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کے اندر تقریباً پینتیس ہزار جراسیم ہوتے ہیں پینتیس ہزار جراسیم اور ہر ایک کیلے سے ہر ایک جراسیم سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اللہ کی کاریگری دیکھو سارے جرسوں میں سارے جراسیم کو ختم کر کے ایک جراسیم سے ایک بچے کی یا دو جرسیم بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو ڈبل بچے پیدا کر لیتی ہیں ڈبل ہوتا ہے بہت سے ایسے بھی ہوتا ہے جو جلما بچے پیدا ہوتے تو ایک جراسیم سے ایک بچہ اور سب کو اللہ تعالیٰ بیکار کر دیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ دو بچے بہت ہوا تو تین ایسی خبریں بہت کم آتی ہیں کہ بارہ بارے بچے پیدا کیوں تین چار تک تو سننے میں آیا ہے اور چھ سات آٹھ جو ہمیں بتاتا ہے تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دلیلی نہیں کیونکہ فرضی نیوز اکثر نکلتی ہے وہ تو یہ اللہ کی کاری گریت پھر ہم نے اس گوشت کے لوٹلے کو ہڈی بنا دیا اب دیکھئے پانی کی ایک بون اس سے اللہ جمع ہوا خون بنا رہا ہے پھر جمع ہوئے خون سے گوشت بنا رہا ہے گوشت سے پھر ہڈی بنا رہا ہے اور ہڈی بنانے کے بعد فَقَّسَوْنَ الْعِزَامَ اللَّحْمَ پھر اس ہڈی کے اندر بھی گوشت ڈال رہا ہے گوشت کا لباس پہنا رہا ہے ڈاکٹر شروع شکتی سروع جو ایم ایس ڈاکٹر ہے اس نے الٹرا ساؤنٹ پہ جب دیکھا تو اس نے کہا یا اللہ چودہ سو سال پہلے یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا اور محمد الرسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتایا کہ پانی کے اس قطرے سے پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے حقیقت میں ماں کے پیٹ میں پہلے جمع ہوا خون بنتا ہے پھر اس قرآن کہتا ہے جمع ہوئے خون سے گوشت کا لوتھرا بنتا ہے حقیقت میں گوشت کا لوتھرا بنتا ہے اس نے کہا پھر اس گوشت کے لوتھرے سے حدی بنتی ہے حقیقت میں پھر وہی گوشت کا لوتلا حدی میں تبدیل ہوتا ہے پھر حدی کے بعد پھر اس میں گوشت پہنایا جاتا ہے یہ پڑھنے کے بعد وہ چیخ پڑا اور بھوپال کی مسجد کے امام کے بعد جا کر کہتا ہے کہ تم نے مجھے انگلیش کا قرآن لا کے دیا مجھے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے کیونکہ چودہ سو سال پہلے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جو اتنی گہرائی کے ساتھ بات بتا بھی جائے یقیناً یہ کلام اللہ کا کلام ہے عیشوانی کلام ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں وہ اپنی مرضی سے اسلام لاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسولو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے ثم انشانہ خلق الناخر اتنی درجوں سے گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ایک نئی شکل دے دی جیتا جاگتا انسان بنا دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے احسنُ الْخَالِقِينَ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی کیسے آ سکتی ہے اس نے جو دو آنکھیں دیئے دنیا میں کوئی بھی آدمی نکلی آنکھ نہیں بنا سکتا ایک آنکھ تھوڑ دی جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس آنکھ کے بدلے میں دوسری آنکھ نہیں ڈاو سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی لے لی جائے اور اس کے مرنے کے بعد چھ گھنٹے کے اندر اندر اس کی آنکھ لے کر اس کی آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن میرے بھائیو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ جو پھوڑ چکی ہو اس آنکھ کو درست کر کے دکھا دے دل چینج ہو سکتا ہے دل کو بائی پاس سرجری سے اس کی دھڑکنوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے لیکن دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ دھڑکنوں کو پیدا کر دے یہ تمام کاری گری اسی اللہ رب العالمین کی ہے میرے بھائیو صرف تصور کرو ہمارے دماغوں میں کتنے تاروں کا کریکشن ڈالا گیا اور دو چمکتے ہوئے ٹیو لائٹ اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیئے ہماری نظر ٹورچ جلائیے ٹورچ کتنی دور روشنی جائے گی مشکل سے یہاں سے لے کے روڈ تک لیکن یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی نظریں ذرا آسمان پہ ڈالیئے تو نو کروڑ تیس لاکھ ہی میل کی بلندی پر سورج کو دیکھ رہی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل کی بلندی پر چاند کو دیکھ رہی ہیں کروڑوں میل کی بلندی پر ستاروں کو دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھ میں کتنی روشنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کروڑوں میل پر چمکنے والے چاند کو دیکھ لیتی ہیں نو کروڑ تیس لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں دو لاکھ چالیس ہزار میل پر چمکنے والے چاند کا دیدار کر لیتی ہیں کتنے تاروں کا اس نے کنیکشن ڈالا پھر کہا لوگو سنو اے احساب الانسان ایو درک سودا علمی قجد فتم منیمنا تم مکان علقتن فخلق فسوا فجعل من حزوجین الزگر والانسا علیسہ ذالک بقادر علی احری الموتا اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حضاب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا مر جائے گا اور تُو قبر میں دفن ہو جائے گا آئے لاتریہ خریدنے والو شراب پینے والو خودکشیہ کرنے والو بے ایمانیہ کرنے والو زمین و جائدات کے چکر میں اپنے بھائی کا مدر کرنے والو آئے اپنی ماں بہن بیٹیوں یا تو ہاپنے ہی جیسے اپنے بھائیوں کی ماں بہن بیٹیوں سے موبائلوں پر بات کرنے والو زنا کرنے والو ایاریاں کرنے والو گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر لگنے والو دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح نہ سمجھنے والو کیا یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد بغیر حضاب و کتاب کیوں چھوڑ دیا جائے گا اور دفن کرنے کے بعد لوگ واپس اپنے گھر آ جائیں گے اور ان کا کام ختم آپ کا بھی ختم آپ نے وجود پر غور کر کیا تو پہلے منی کا ایک قطرہ نہ تھا خاقیر پانی کی ایک بوند نہ تھا کیا تو پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر میں پہنچایا گیا عورت کے رحم تک پہنچایا گیا اللہ نے اس کو علاقہ گوشت کا لطلہ بنایا بہت سی چیزیں بنانے کے بعد انگلیاں بنائیں ناخون بنائیں پور بنائیں ریکھائیں بنائیں آنکھ بنائیں پیشانی بنائیں ماتھا بنائیں کھوپڑی بنائیں کھوپڑی کے اندر دماغ بنائیں دماغ میں اچھا اور برا سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت رکھی پیر بنایا ہاتھ بنایا دل بنایا ثم کان علاقتن فخلق فسو یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے عورت کے پیٹ کے اندر اپنی قدرتیں کاملہ سے کر دیئے اور یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے یہی پر بس نہیں کیا نسل انسانی کو چلانے کے لئے دنیا میں یہ نسل کبھی رکے نہیں اس نسل کو برقرار رکھنے کے لئے فجالہ من حضو جائین زکرہ والانسا اپنے اسی ماں کے پیٹ کے اندر نر و مادہ بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا یہ میں ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو آپ کو لڑکا پیدا کرنے کی دفعہ دے دے ان نیب حکیموں سے بچے رہنا جو لکھتے ہیں لڑکا چاہیے تو ہمارے پاس آئیں انہوں نے کار کھانے کھول رکھے ہیں کیا اور ایک بات آپ کو بتا دوں سنیے گا غور کریے گا جن حکیموں نے یہ اشتہار لگا رکھا ہے شرطیہ لڑکا ہی ہوگا آپ ان کے گھر کا پتہ لگانا ان کے گھر میں سخصیتہ لڑکیاں ہی ہوگی اپنے ہاں تو وہ لڑکے پیدا کر نہیں سکے اور آپ کو لڑکا ہونے کی دوہ دے رہے ہیں لڑکا ہوگا یہ ہے ہی نہیں سسٹم میں داخل نہیں ہے یہ آپ کے منی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لڑکے کو پیدا کر سکتی ہے لڑکی اس میں عورت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساس کہتی ہے اپنی بہو سے تین لڑکیاں ہو گئیں اب لڑکا نہیں ہوا تو تلاب وہ ساس نہیں وہ چڑیل ہے جو اپنی بہو سے ایسے بولے وہ ڈائن ہے